نمسکار ویب دنیا سماچار میں آپ کا سواگت ہے پیش ہے آج کی پرموک خبریں دیش میں گریبی کے لیے کانگریف جمعیدار نریندر موڈی نے کہا خدہن منتری نریندر موڈی نے دیش میں گریبی کی سمشہ بنے رہنے کے لیے کانگریف کی سرکاروں کو جمعیدار ٹھہراتے ہوئے گروہر کو کہا کہ اس کی گلت نیتیوں کے کارن ساتھ سال بعد بھی گریبی کی جلے گہری جمعی ہوئی ہے موڈی نے راست پردی کے ابھی بارسان پر لوگ سباہ میں دھنے بات پستا اوپر ہوئی چرشا کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ گریبوں کا بھلا کیا گیا ہوتا تو ساتھ سال میں دیش کے گریب کو گڑھیں کھوٹ کر مٹی اٹھانے کے لیے مجبور نہیں ہونا پڑتا گریبی نہیں ہوتی تو مرے گا جیسی یوجنا کی ضرورت نہیں رہتی مرے گا پھر کٹاکش کرتے ہوئے انہوں نے دھورایا کہ مرے گا ہماری یوجنا کی بفلتا کا سمارک ہے خادر سرکشا قانون کے سندر میں نام لیے بھی نہ انہوں نے کانگریس کو آڑے ہاتھ لیا اور کہا کہ اس قانون کو لاغو کرنے کے بارے میں بے لگاتار اپنی تعریف کرتے ہیں لیکن سچا ہی ہے کہ مائی 2014 تک صرف 11 راجوں نے ہر بڑی میں لکھ دیا تھا موڈی نے کہا کہ آج بھی دیش میں آٹھ راجے ہیں جن میں خادر سرکشا کا نام و نشان نہیں ہے کمالی ہے کہ ان آٹھ راجے میں چار راجے میں کانگریس کی سرکار ہیں موڈی کا راہل پر کٹاکش کہا کچھ لوگوں کی عمر بڑھتی ہے لیکن سمجھ نہیں نرہی موڈی نے ان کی سرکار کے محتویٰ کانگریسی کارکرم میکن انڈیا کا مجاک اڑانے پر کانگریس پاڑکش راہل گاندھی کو آرہی ہاتھ لیتے ہو گروبار کو وہ کہا کہ کچھ لوگوں کی عمر بڑھتی ہے لیکن سمجھ نہیں بڑھتی اور سمجھ بیتنے کے بعد بھی بھی چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں گاندھی نے میکن انڈیا کی آلوچنہ کرتے ہو کہا تھا کہ اس یوجنا کا فتیق ببر شیئر انٹرنیٹ اور ٹیلی ویجن پر جور شورٹ سے چل رہا ہے لیکن اس سے کسی کو روجگار نہیں ملا ہے پدھائی مندر نے کہا کہ میکن انڈیا کا مجاک نہیں اڑانا چاہیے اور اس بات پر چرچہ ہونی چاہیے کہ اسے سفل کیسے بنایا جائے اس بارے میں انہوں نے پورو پدھائی مندر انڈیا گاندھی کو ادھرت کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم اپنے دیش کی شبی خراب کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو اس بات کو اور مجبوطی سے کہنے کا بہانہ مل جاتا ہے مصر کی سنسد میں اسرائیل کے راجدود کو اپنے دعوت پر بلانے والے سنسد کی سنسد کی فتفیتہ سماپت کر انہیں سنسد سے نشکافت کر دیا ہے سنسد سے ٹیلی ویجن پر راک شکے آجت توفیق اکاشا کی سنسد کی فتفیتہ بہمت کی پھیفلے سے سماپت کی گئی انہوں نے اسرائیلی راجدود ہیم کورینا کو دعوت پر بلایا تھا دکشن فودان کے گرہیدو میں پچاپ ہزار لوگ مرے سنگتر آف کے ایک بریفت ادھکاری کے انسار دکشن فودان کے دو بریفت کے گرہیدو میں اب تک پچاپ ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور بائیس لاکھ لوگ بفتافت ہو گئے ہیں ادھکاری نے مرتکوں کی یہ شنکیہ مانوی راہت ایجنسیوں دوارہ ایک ادھر یوتی کے پرارام ایک دنوں کی سوچناوں کے آدھار پر بتائی ہے راسپتی سلوہ کیردہ تھا ان کے ساہیہ کو پر راسپتی ریک ماچر کے بیچ راجدی کی بیباد دوہزار تیرہ میں شروع ہوا تھا جس سے دونوں کا سمرسن کرنے والی جاتیوں کے بیچ سنگھر شروع ہو گیا ہے پوپ فرانسس پاکستان کی یادرہ کریں گے کیتا ہے لیکن سائیوں کے دھرم گروپ پوپ فرانسس نے پاکستانی بدھار مندری نواز شریف کی پاکستانی یادرہ گینے مندر ان کو سویکار کر لی ہے اور وہ اسی ورش یہاں یادرہ کریں گے پوپ کی پاکستانی یادرہ کی پسٹی بیٹیکن نے کی ہے پاکستانی مندرگاہ ساتھا جہاج رانی منتری سینیٹر کامران مایکل ساتھا دھارمک ماملوں کے منتری سردار محمد یوسف اندنو بیٹیکن کی یادرہ پر ہیں یہ سیب تک کے موقع سباچار اور جاتے ہیں انکاری کے لگن کیجئے ہماری ویبسائٹ www.webdunia.com نمسکار موسیقی